کچھ خفیہ کالمات ایسے ہوتے ہیں جو قرآن میں موجود ہیں ہمیں ان کا پتہ نہیں ہوتا لیکن پہلے یہ وعدہ کریں اس دعا کو میں بھی سیکھوں گا آپ بھی سیکھیں گے مسنون دعا ہر مسنون دعا کی کتاب میں عام ہر جگہ لکھی ہوئی عام اور عام اور تام ہوتی ہے اس دعا کو یاد کریں اس دعا کو حفظ یاد کریں اور اس دعا کو پڑھیں اور اس دعا کو اپنے زندگی کا معمول بنائیں اب حتیٰ کہ یہاں تک جس کھانے کے بارے میں شک ہو اس میں زہر ہے یا جس کھانے کے بارے میں شک ہو یہ مماری بن جائے گا تکلیف بن جائے گا اس کھانے کی نیت پر میں یہ دعا لازم دین دفعہ پڑھیں بس یہ چھوٹی چھوٹی دعا ہے مولا تیری پناہ تیری چھتری تیرے ان خفیہ کالمات سے جو تیرے علم میں ہے تیری معلومات میں ہے ان مبارک کالمات کی برکتیں چاہتا ہوں کہ مجھے مخلوق کے شر سے بچا دے بیوی ہے تو شوہر شوہر ہے تو بیوی مولا اولاد میں نے بڑی آسوں امیدوں سے لی تھی پر آج یہ مخلوق میرے لیے شر کا زلط کا اور گمراہی کا اور میری بے سکونی کا ذریعہ بن گئے مولا مجھے اس کے شر سے بچا دے اس کی خیروں کو میرے لیے مقدر فرما مجھے اس کے شر سے بچا شر سے بچا انسان بڑی آسوں امیدوں کے ساتھ بعض سوسائٹیوں میں جاتا ہے کتنے لوگ مجھے آکے کہتے ہیں قرائے دار آئے اور قرائے دار ہماری بیٹی لے گئے کتنے لوگ کہتے ہیں قرائے دار آئے اور ہمارے بیٹے کو نشہ لگا دیا کتنے لوگ کہتے ہیں قرائے دار آئے اور گھر پہ قبضہ کر لیا کتنے لوگ کہتے ہیں کہ قرائے دار آئے اور مالکوں کا نقصان ہوا یا قرائے کا نقصان ہوا مولا میں تجھ سے صبح بھی خیر مانگتا ہوں مولا میں تجھ سے شام کو بھی خیر مانگتا ہوں مولا جو دیا اس میں بھی خیر ہے مولا جو نہیں دیا اس میں بھی خیر ہے مولا میری ساری تمناوں میں وہ دے دے جس میں تیرے لئے خیر ہو